جی ناظرین چیئرمن پی سی بی نے سٹیلیا ٹور کے حوالے سے غیر ملکی چینل کو انٹرویو میں بہت اہم باتیں کہی ہیں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹیلیا کے حوالے سے رمیز راجہ نے انٹرویو میں کیا کہا چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سٹیلیا کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کے حوالے سے بہت اچھے تفسریں ہو رہے ہیں مصبت باتیں سامنے آنا اچھی چیز ہے اس سیریز کی پاکستان کے لیے بڑی اہمیت ہے یہ ایک غیر ملکی انٹرویو میں انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سیریز کو ہر ممکن طور پر ایک شاندار ایونٹ بنانے کی کوشش کریں گے ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ سٹیلیا کو پورے سیکیورٹی پروٹوکول اور ریسپیکٹ کے ساتھ بڑا شاندار ایونٹ بنائیں گے جس میں سٹیلیا کو یہ نہ لگے کہ یہاں پر آکے انہوں نے کوئی غلطی کی ہے یا کچھ وہ خوش ہیں پلیئرز آنے کے لیے بھی تیار ہیں سارا کچھ ریڈی ہے بس اب مارچ میں دورہ سٹیلیا شروع ہونے جا رہا ہے رمیز راجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سٹیلیا سے آئے کومنٹس اور تفسریں حوصلہ افضاء ہیں جو انہوں نے سنی ہے باتیں ان کے چیف کرکٹر آفیسر سے اور باقی سیکیورٹی آفیسر سے تو انہوں نے کہا کہ یہ حوصلہ افضاء باتیں ہیں جو انہوں نے اسٹیلیا سے جا کے بتائی ہیں سیکیورٹی کے والے سے پاکستان کے والے سے کرکٹ فینز کے والے سے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم غیر ملکی ٹیموں کی سیکیورٹی اور ملک میں لطف اندوز ہونے کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش بھی کریں گے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ملک میں سیکیورٹی کے معاملات کو ہم بہت بخوبی سے انجام دیں گے اور لطف اندوز ہونے کا جو کرکٹ شائقین ہے ان کو کرکٹ کا مزہ دلانے کا جس طرح اسٹیلیا کو مزہ آئے گا یہاں پر کھیل کے تو ہم اس کو بھی برقرار رکھیں گے ان کو کھیلنے کا بھی مزہ آئے گا پاکستان میں اور رمیز راجہ نے کہا کہ توازن ہوتا کہ کھلاری ریسٹورنٹ اور گولف کھیلنے جا سکے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ کھلاریوں کو تھوڑا فری کریں کوویٹ کی وجہ سے کہیں بھی پلیئرز نکل نہیں پائے آپ نے آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ تک دیکھا ہوگا کہ کہیں بھی پلیئرز باہر نہیں نکل پا رہے تھے تو کچھ انہوں نے بائیس کے ببل کے اندر ہی گولف کھیلنے کی اور ریسٹورنٹ جانے کی پرمیشن ان کو ہوگی وہ خاص ریسٹورنٹ ہوں گے اور خاص گولف کے کورس ہوں گے جہاں پر یہ کھیلیں گے اور رمیز راجہ نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کے والے سے مل بیٹھیں گے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جو ان کو خطشات ہیں ان کے وہ پورے کیے جائیں اس سے پہلے انہوں نے لاہور کا وزٹ کروایا تھا کراچی کا وزٹ کروایا تھا تو سیکیورٹی سے وہ کافی خوش تھے کوئی ان کو پرابلم نہیں لگ رہا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹرائنگل سیریز کے حوالے سے آئی سی سی سے میٹنگ میں بات لازمی کروں گا رمیز راجہ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹرائنگل سیریز ہو جس میں آئی سی سی سے وہ بات کریں یہ ایک بڑی اہم بات کی ہے رمیز راجہ صاحب نے کہ کوئی ٹرائنگل سیریز کا انتظام کریں آئی سی سی سے وہ بات کریں جس طرح یہ آئیڈیا بھی وہ کہہ دے ممکن نہیں ہوگا لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ بات ضرور کریں گے آئی سی سی کے جو رکن ہے ان کے ساتھ اور رگبی سکس نیشن کی طرز پر چار ملکی کرکٹ ہو سکتی ہے ایف ٹی پی سے باہر پاکستان انگلینڈ بھارت اور اسٹریلیا ٹی ٹونٹی سیریز کھیل سکتے ہیں اسے آئی سی سی میں پیش کروں گا اگر وہ انہوں نے اس بات کو مانا یا کوشش کریں گے کہ اس طرح کی کوئی سیریز ہو چار ملکی سیریز ٹی ٹونٹی جس میں بھارت پاکستان انگلینڈ اور اسٹریلیا شامل ہو تو ناظرین مجھے دیجئے اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ